1920 تک سعودی عرب ایک ایسا دیش تھا جہاں پر غریبی اور مفلسی عام بات تھی لیکن جیسے ہی اسے تیل کا خزانہ ہاتھ لگا سعودی عرب کی کہانی بدل گئی آج اسی تیل کے دم پر سعودی عرب کی گنتی دنیا کے سب سے امیر دیشوں میں ہوتی ہے اور آج سو سال بعد سعودی عرب کو کچھ ایسا ہاتھ لگ گیا ہے جس کے بعد وہ دنیا کا سب سے امیر دیش بننے والا ہے سعودی عرب نے خلاصہ کیا ہے کہ اسے مکہ میں زمین کے نیچے بڑے پیمانے پر سونے کی خدان ہونے کے ثبوت ملے ہیں اور یہ سونے کے پہاڑ سو کلومیٹر تک فیلے ہوئے ہیں یہ اتحاس میں پہلی بار ہے جب اتنے بڑے علاقے میں کسی قیمتی دھاتکے ہونے کا خلاصہ ہوا ہے غور طلب ہو کہ سعودی عرب کی مائننگ کمپانی معادن پچھلے کئی سالوں سے سعودی عرب میں زمین کے نیچے سونے کے بڑے بھنڈار ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی اور اس کے لیے اس نے ہر علاقے میں ایکسپرٹ تینات کیے تھے اور اب انہوں نے جو ریپورٹ پیش کی ہے اس سے سعودی عرب کا نقشہ بدننے والا ہے مائننگ کمپانی معادن نے ایک بیان زاری کرتے ہوئے کہا کہ 2022 میں ایکسپلوریشن پروگرام کے لانچ کرنے کے بعد آج ہم نے ملک میں انتر راشتی اس طرح کی ایک گولڈ بیلٹ کی خوچ کی ہے یہ تاریخی لمحے اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم اپنے راجی کے ویزن 2030 کو پورا کرنے کے لیے کس طرح سے پرتبط ہیں ویگیانکوں کی معنی تو سونے کے ایسے بہت سے بھنڈار سعودی عرب کی زمینوں میں دبے پڑے ہیں جنہیں آنے والے وقت میں ڈھون لیا جائے گا اس خوچ کے بعد سعودی عرب اب دنیا میں سب سے زیادہ سونا رکھنے والا 18 دیش بن گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس نے سب سے ادھک سونا رکھنے والے عرب دیش کی اپاد ہی حاصل کر لی ہے مکہ کے نام کئی خطاب پہلے سے ہی درج ہیں یہ وہ شہر ہے جہاں پر دنیا کی سب سے مہنگی بلڈنگ موجود ہے مکہ شہر میں موجود مزید حرم دنیا کی سب سے مہنگی بلڈنگ مانی جاتی ہے اس کو بنانے میں سو بلین ڈالر کا خرچ آیا تھا جو اپنے آپ میں ایک مثال ہے سونے کا اتنا بڑا بھنڈار ملنے کے بعد پوری دنیا کے مسلمان سعودی عرب کو مبارک بات پیش کر رہے ہیں ایک یوزر نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ یہ سعودی عرب کو اللہ کا تحفہ ہے جس کا تھوڑا سا بھی حصہ اگر وہ فلسطین کے مسلمانوں پر خرچ کر دے تو فلسطین آزاد ہو جائے وہیں ایک یوزر لکھتا ہے کہ سونا نکل رہا ہے محمد کے شہر میں اس خبر کے آنے کے بعد بھارتی میڈیا کو مانو ساپ سون گیا ہو یہ وہ سرزمی ہے جہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور جہاں پر پیغمبر اسلام نے قدم رکھے ہوں وہ زمین کوئی عام زمین تو ہو نہیں سکتی اور آج ویگانکوں نے بھی بتا دیا ہے کہ کائنات کے سب سے قابل انسان کو بھیجنے سے پہلے اللہ نے ان کے قدموں کے نیچے سونے کے پہاڑ بچھا دیئے تھے مسلمانوں کے لیے مکہ صرف ایک شہر ہی نہیں دنیا کی سب سے مقدس سرزمی ہے مسلمان اس شہر کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے سکتے ہیں اگر ایک مسلمان ہونے کے ناتے آپ کو گروہ محسوس ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ایسے اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بل آئیکن ضرور دبائیں موسیقی